بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں جو آپ سب خریت سے ہوں گے تو سٹوڈنٹس ایک بہت ہی اہم اپ ڈیٹ میں آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کر رہا ہوں پنجاب پبلک سروس کمیشن کو آج ایک سمری ارسال کی گئی ہے ایڈوکیٹرز کی جابز کے حوالے سے جو بھی سٹوڈنٹس ایڈوکیشن میں میکمہ جو ایجوکیشن ہے اس میں ایز ایجوکیٹر برتی ہونا چاہتی ہیں تو جن سٹوڈنٹس کا اہم میں ماسٹر مکمل ہو چکے ہیں اور وہ اسی انتظار میں ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایجوکیٹرز کی جاب انونس ہوتی ہیں تو انشاءاللہ ہم نے اپلائی کرنا ہے تو یہاں پر جی ان سٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت اچھی نیوز ہے کہ گورنمنٹ نے پنجاب پبلک سرورس کمیشن کو ایجوکیٹرز کی جابز کے حوالے سے ساری جو سمری ہے وہ ارسال کر دیا انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں جو ہے یہ جابز انونس ہو جائیں گی تو ان کے لیے کوالیفکیشن کیا ہے یہ ساری چیزیں انہوں نے ارسال کی ہیں تو یہاں پر دیکھیں جو جابز ہیں اسی سائنس اس کے علاوہ جو اسی اسی سائنس ہے جس کا ایک کا جو سکیل ہے وہ چودھو ہے اور ایک کا سکیل جو ہے وہ پندرو ہے اس کے علاوہ جو اسی سائنس ہے اس کا جو سکیل ہے سولو ہے تو ان کے لیے کوالیفکیشن جو ہے وہ ماسٹر ڈگری ہے یا بی ایس پروگرام یعنی آپ کی سکسٹین یئر ایڈوکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے اور کم از کم آپ کی سیکنڈ ڈوی ان ہونی چاہیے اس میں کن سبجیکٹس میں آپ کا ماسٹر رہنا چاہیے فیزیک کیمسٹری باٹنی زولوجی بیالوجی میتھمیٹکس اور ان کے متعلقہ جو بھی شک ہیں ان میں اگر آپ کا ماسٹر ہے تو آپ اس جاب میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سٹوڈنٹس دوسرا جو دوسری جو جاب ہیں اسی آرٹس جس کا بھی سکیل جو ہے وہ چودویں ہیں اسی طرح اسی آرٹس اور اسی طرح اسی آرٹس تو اس کے لیے کوالیفکیشن آپ کی ہونی چاہیے سولہ سال کے ایڈوکیشن ہونی چاہیے اور آپ کا ماسٹر ہونا چاہیے اردو انگلیش پاک سٹڈی اس کے علاوہ اسلامیاد پلٹیکل سینس ہسٹری جیوگرافی سٹیٹ وغیرہ میں تو آپ اس جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں بی ایڈ کے حوالے سے یہاں پر سٹوڈنٹس بات کی گئی ہے اس کو ایز ای پروفیشنل ایڈوکیشن کے طور پر مانا جائے گا اور اس کے علاوہ سٹوڈنٹ یہاں پر سلیبس وغیرہ بھی منشن کیا گیا ہے اس کے علاوہ کمپیوٹر سینس کے حوالے سے اگر آپ ایم ایس سی آپ نے کیا ہے سیکنڈ ویئر میں تو آپ ایس سی ایس سی کمپیوٹر سینس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سی ایس سی ارائبک کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اس کے علاوہ سٹوڈنٹس ای ایس سی پی ای ٹی بی ایس جس کا جو سکیل ہے وہ پندرمہ ہے اس کے لیے بھی آپ کا ماسٹر ہونا ضروری ہے تو یہ جی جاب انشاءاللہ نیکس ٹائم جو ہے وہ انونس کی جائیں گی پنجاب پبلک سروس کمیشن کی طرف سے اس کا ٹیسٹ ہوگا اور آپ کو پتہ ہے انٹی ایس جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے اب اس کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن لے گی تو انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ آیا جب بھی یہ جاب انونس کی گئی وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا تو فیلنے جو تھانکس فور واشنگ